بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین زوڑک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفری صاحب کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو کے اندر گفتگو کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے حوالے سے جعفری صاحب عمران خان کی مشکلات بظاہر کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں روح حسن پہ حملہ ہوا پچھلے دنوں پی ٹی اے کا دفتر گرائیا گیا نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں زوڑک چارٹ عمران خان صاحب کا سر مجھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آئکے جو ہے اس کو گرا کوئی نہیں سکتا آئکے جو ہیں وہ مشکلات آتی ہیں تو کوئی شک نہیں ہے اور وہ مشکلات ان کو سرخدو جو ہے وہ کرتی ہیں ان کا اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے ان کی مشکلات آہستہ آہستہ کم ہوں گی آہستہ آہستہ ہوں گی فوری دور پہ نہیں اگر یہ کہا جائے کہ کوئی جو ہے وہ عدالت فورا فیصلہ کر دے گی اور اس کے فورا بعد وہ باہر آ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی اور مقدمہ بن جائے گا جی اتنی جلدی آتے نہیں ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ آف دے دے انہوں نے باہر آنا ہے انہوں نے اس پورے نظام کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اس پاکستان کا ایک نیا نظام شروع ہوگا پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کر جائے گا میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہماری نئی جنریشن کے لیے بہت اچھا ہے ہاں ہم لوگ جو پرانی جنریشن کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے دس بیس سال تک ہم ہو یا نہ ہو لیکن اگلے دس سال کم از کم پاکستان دنیا میں بہت ٹاپے ہوگا یہ جتنا ظاہر سی بات ہے یہ جتنا نقصان ہوا ہے پچھلے دو سال میں اس کو پورا کرتے کرتے ٹائم تو لگے گا لیکن یہ اگلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر اندر زیادہ سے زیادہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان کا یہ سارا نظام بدل چکا ہوگا پاکستان میں چیزیں بدل چکی ہوں گی اگلے دو سے تین مہینے میں بار بار آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آٹھ کا نمبر ہے اس کا سیکنڈ ہاف بہت زیادہ مشکلات لے کے آ رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات لارہا ہے پاکستانیوں کے لیے بھی مشکلات لارہا ہے اور وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے لیے بھی مشکلات لارہا ہے تو چیزیں جو ہے نا یہ اللہ نے جو ہے نا کنٹرول تو خیر اللہ کا یہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے یہ سارے نظام کو کچھ لوگوں کے آت سے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے نہ میری کوئی اوقات احسیت ہے کرنا اس واحد خدا بزرگ و برتر نہیں ہے وہ کائنات کا مالک ہے وہی دین زمین اسمان کا مالک ہے وہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے اور وہی جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں بلکل اندھیرے میں ڈوبی رہیں گی بلکل نہیں ہاں اس وقت جو ہے وہ پرابلمز ہیں خان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہیں پی ٹی آئی کا دفتر سیل ہے پی ٹی آئی کے اوپر اور دباؤں ہیں لیکن جتنا پی ٹی آئی جھیل چکی ہے یہ اس سے زیادہ نہیں ہے پی ٹی آئی آلریڈی وہ جو ہے نا وہ آگ میں تک کے کندن بان چکی ہے اب یہ چند لوگ ہیں جو اس کو جو ہے ان میں سے بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو ملٹی فیسٹڈ ہیں جو واقعی وفادار لوگ ہیں جو واقعی دیانتدار لوگ ہیں اب انہوں نے آنا ہے اور انہوں نے چلانا ہے اور یہ سسٹم بہت اچھے طریقے سے چلے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے سر تین ماہ کی آپ بات کریں تین ماہ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تین ماہ سر اگلے جو ہے نا خاص طور کے اوپر جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو دوسرا ہاف ہے نا جو جولائی سے شروع ہو رہا ہے اس کا آغاز بھی پندرہ جون کے بعد سے ہو جائے گا یہ مکہ فاتح عمل کا حصہ ہے یعنی وہ لوگ جو لوگوں کے بہتری کے لیے کام کر رہے تھے ان کے لیے اچھے نتائے جانا شروع ہو جائیں گے جو لوگوں کو دبا رہے تھے ان کے لیے مشکلات کا بڑھنی شروع ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اب ان کے اوپر جو ہے مشکل کرائی مانا شروع ہو جائے گا کبھی دن نہیں رہتا ہمیشہ کبھی ہمیشہ کی رات نہیں رہتی حالات بدلتے ہیں قرآن پاک میں خود اللہ نے کہا ہے کہ بے شک تنگ دستی کے ساتھ تنگ دستی سے آسانی ہے اِنَّا مَالْ يُسْرِ يُسْرَا فَاِنَّا مَالْ يُسْرِ يُسْرَا تو یہ تو ہونا ہی ہے یہ تو چینج ہونا ہے خدا کا فیصلہ ہے اللہ نے تحق کر لیا ہے کہ اس نے جو کام کرنا ہے اب وہ چیوٹیوں سے ہاتھی مرواتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ بڑی بڑی سلطنتیں تباہ کر دیتا تو یہ قدرت کروا رہی ہے جس شخص کو یہ بالکل انڈرمائن کرتے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا وہ ربایتی سیاستدان نہیں ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے وہ فلاں نہیں ہے تو وہ واقعی ان جیسا نہیں ہے وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ڈیمنشن کا آدمی ہے اور اللہ نے اس کو چالیس سال پنتالیس سال یعنی جو اس کا فیم کا حصہ ہے مطلب اگر وہ سولہ سال کی عیج میں تو آج وہ سیمیونٹی تری ہاں تو زندگی کی آدھی صدی سے زیادہ تو ان کے پریکٹیکل جو ہے وہ چیزیں ہیں آئیکے کی تو اللہ نے زندگی کے مختلف ترین شعبوں سے یعنی گلیمر سے نکال کے کہاں تفسیر قرآن پاک اور کہاں لوگوں کو مسلمان کرنے تک کہاں رسالت محافظر کار ختمی ہے مرتبت سے وڑے انبیاء کے نموز پر پیرا دینے تک ہر ایک کام آئیکے نے کیا ہے جیسے اللہ ٹرین کرا تھا اب بھی اس وقت اللہ نے خان کو یکسوی میں رکھا ہوا ہے جب تک اللہ چاہے گا وہ وہاں رہے گا اللہ نہیں چاہے گا تو پاہر آ جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ایٹ ڈی اینڈ آف دے خان وڈ بی سٹینڈنگ ٹال اور وہ گرنے والا تو نہیں ہے یہ تو پکی بات ہے جعفری صاحب تیس مئی کو پیشی ہے عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم سے متعلق کیس کے اندر کیا دیکھتے ہیں عمران خان کی درخواست کے مطابق وہ اپیر ہو سکیں گے آئیکے کا ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئیکے کی فیم میں تو اضافہ ہوگا اور اگر میں تیس اپریل کی ڈیٹ کو جو ہے وہ زین میں رکھوں آہ سوری تیس مئی تیس مئی کی ڈیٹ کو سامنے رکھوں تو یہ بھی آٹھ بنتا ہے اور آٹھ فروری کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا نو فروری کا ریزلٹ اور ہوگا کوشش تو پوری ہوگی کہ یہ نہ ہو لیکن ایٹ ڈی اینڈ آف ڈا ڈے خان کی آواز خان کا سارا کچھ باہر پہنچے گا اور وہ ریوالٹ لائے گا وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹائن کر رہا اور ایک دن وہ ہو جائے گا ہاں یہ ضرور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت اس وقت تھا کہ جب آئیکے باہر آ سکتے تھے وہ وقت تھا جب آئیکے فوری طور پر باہر آ سکتے تھے لیکن اس وقت وہ وقت جو ہے وہ اس کے نہیں فائدہ اٹھایا جا سکا اب ابھی فوری نہیں اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا جعفی صاحب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ حماد ازر منظر عام پہ آئے میاں اسلام اقبال کو بھی حکم ملا ہے کہ منظر عام پہ آ جائیں شیر افضل مروہ صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں پارٹی میں خلافات چل رہے ہیں پارٹی کے اندر کا آزائچہ کیا ہے صرف پی ٹی آئی میں میں نے ابھی عرض کیا کہ ملٹی فیسٹڈ لوگ موجود ہیں ابھی بھی موجود ہیں تو ملٹی فیسٹڈ لوگوں کی موجودگی کہ باوجود بھی پی ٹی آئی بچہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور اب وہ اس میں سے بھی چانٹی ہوگی اور آستہ آستہ وہ لوگ اوپر آئیں گے جن کا آنا بنتا ہے انشاءاللہ تعالی یعنی آج سے دو سال پہلے تک رعوف حسن صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اہم ترین کارکن تھے لیکن اس پوزیشن پہ نہیں تھے اسی طرح پی ٹی آئی کے جو بہت اہم پوزیشنز کے لوگ تھے وہ جا چکے ہیں اب وہ وہاں یہاں نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں ابھی بہت سارے لوگ کچھ شاید اڑڑے ہوئے پرندے شاید واپس آ جائیں لیکن وہ ورث جو ان کی تھی وہ شاید وہ والی ورث ان کو نہیں ملے گی اب ان لوگوں کی ورث بنے گی جنہوں نے قربانیات دی ہیں اور زندگی میں ایک ہمیشہ تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہیں تو بہت سارے ان لوگوں کو جو موجود ہیں ان سے کہیں بڑا نام جو ہے وہ میڈم یاسمین راشد کا ہے ان سے کہیں بڑا نام عمر صرف راز چیمہ کا ہے ان سے کہیں بڑا نام جو ہے وہ میاں محمود رشید، ججاز چودری کا ہے سنم جوید کا ہے یہ لوگ جو ہے نا یہ عمر ہو گئے ہیں میاں عباد فروغ جو ہے نا یہ عمر ہو گئے ہیں یہ لوگ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے کہ یہ لوگ تھے رہ گی بات ایک اور چیز صرف کر دوں کہ رہ گی بات مقافات عمل کی جو میں نے کی تھی تو زندگی میں یاد رکھیے گا شہدہ کا خون ضائع نہیں جائے گا اور ان شہدہ میں بہت بڑا نام ہے وہ عرشد شریف سر عرشد شریف کے خون سے یہ نظام ضرور پلٹے گا یہ ضرور ہوگا یہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن ٹائم بھی جو ہے نا وہ قدرت بہتر جانتی ہے کہ کیوں لگ رہا ہے لیکن جس دن یہ مالک نے کوئی گیم پلٹنی چاہی تو یہ لکھ کے کہیں رکھ لیں میرے کہنے سے نہیں ہوتا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نہ میں کریڈٹ لیتا ہوں نہ میری کوئی اقاد حیثیت ہے لیکن یہ لکھ کے رکھ لیں کہ کائنات کے مالک کا نظام جو ہے نا وہ عرشد شریف کے کیس سے یا عرشد شریف کے نام سے بدلے گا اور وہ سارے شہدہ جو اس میں شہید ہوں میں شہید شہید ہوتا ہے وہ تمگے والا یا بغیر تمگے والا شہید نہیں ہوتا شہید شہید ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک رزق بھی پا رہا ہوتا اور اللہ کے نزدیک زندہ بھی ہوتا تو وہ سارے شہید جو ہیں ان کا خون اگر کوئی بھی میرے سمیت کوئی بھی ان کو میس یوز کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا خمیازہ اسے بغدنا پڑے گا سر پیغام کیا دیں گے لوگوں کو پیغام صرف اور صرف ایک ہی ہے سر اور اس وقت تو ہب سے زیادہ ضروری ہے باہمی محبت اور رواداری اور سرکار ختمی ہے مرتبت سر وڑے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری بہت زیادہ ضروری ہے سرکار ختمی ہے مرتبت سر وڑے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر آپ گھار کے وفادار نہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے اور سرکار کی وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہو اور فرقہ واریت سے بلند ہو فرقہ واریت سے بلند ہو کہ آگے بڑھیں انشاءاللہ یہ ملک بھی اپنا ہے ملت بھی اپنی ہے دنیا بھی اپنی ہے کیونکہ تارک بن زیاد کے جو جملے ہیں کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ یہ ہمارے خدا کا ملک ہے بے شک سر آپ نے بلکل زبردست فرمایا اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے ناظرین آپ سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ